کہ جب بھی کوئی گھٹنا ہوتی ہے ایسی تو سماج یا سماج کے لوگ واتشاپ پر یا سوشل میڈیا پر اس کو فور ورڈ کرتے ہیں آگے سے آگے لی جاتے ہیں دکھ بیکتے کرتے ہیں سمویدنائی بیکتے کرتے ہیں ویدنائی بیکتے کرتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان کے منطبیم ہے ان کو لگتا ہے کہ سماج کوئی نے کوئی دیکھے گا کئی لوگوں کا ویچار سیدھا برمدھام آسوترا کی طرف پہنکتا ہے کہ ہماری وہاں راجدانی ہے ہمیں وہاں سے نیائے ملے گا آسا ملے گی ایسا نہیں ہے کہ وہ برمدھام آسوترا یا سنت خیطہ رام جی مہاراج کے پرمششیہ تلسہ رام جی مہاراج ہردے ویدارک کرتناوں سے اچھتے نہیں ہیں وہ سب جانتے ہیں اندر ہی اندر دکھی ہے لیکن آپ کو جاننا ہوگا اسی لئے میں بات کرنے کے لئے آیا ہوں اسی لئے ناری سکتی کو وشہش روپ سے آج بات کو سمجھنا ہوگا کہ میری چالیس سالوں کی جنرلیجم اور ساماج اکسیوہ کی یایابدی اور پترکارتہ میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑی سنسا کوئی بھی اس طرح کے کام میں آگے نہیں آتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے کام میں آگے نہیں آتی ہے تو ان اصوری پرورتیوں کا ان راکسسوں کا جو بہن بیٹیوں کے ساتھ اس طرح سے مجبور کرتے ہیں ویوار کرتے ہیں مرنے پر مارنے پر مارتے ہیں ان کے حوصلے بلند اس لئے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سماج میں کہنے والا کون ہے بات تو صحیح ہے کون ہے روپیہ پیسوں کی کھنک پر پھر وہی پدارو پدارو سا جا 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 ماتے پدارو بدلہ آیا ہے دکھی ہو بھی ہوں اور آج پرسند اس لئے بھی ہوں کہ اکیل بھارتی ہے راجپرویت ناری شکتی شمیتی نے جو بنچا مرت کا آوان کیا کہ راجپرویت سماج کے جس پریوار میں بیٹی کا جنمہ ہوگا اس بیٹی کو ہر سو اولاد کے ساتھ میں اتصال منایا جائے گا اور کئی پریواروں نے اس کا شبھارم کر لیا اس لئے ایک آنند کا چھن وہ ہے کر لیا اپنی بیٹیوں کے لئے لیکن وہی ماں آپ سوچتے ہیں اور سوچنے کی زرد ہے اور آگے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اکیل بھارتی ہے راجپرویت ناری شکتی کا نرمان کیوں ہوا کس لئے ہوا اور وہ کیا کرنے جا رہی ہے جب چاروں طرف سے جب آندھیرہ ہو جب کوئی دکھائی نہیں دیتا ہو جب کوئی سننے والا نہیں ہو جب کوئی سمجھنے والا نہیں ہو تو پھر تو پھر شروعات ہوتی ہے نو نرمان کی ویسرزن سے سرزن ہوتا ہے نو نرمان کا ناری شکتی کا یودگم اسی کی تھاتی پر ہے مت سنیا سماج میں بہت اس پرس کہنا چاہتا ہوں پوروس پردان سماج ہے جس میں اس کا آنگ میں بھی ہوں اندھی بہری گنگی عدالت کی پیشی طرح سے ہو گیا ارے آپ کے پریبار میں ناری ہے آپ ان کا جس طرح سے سممان کرتے ہو سماج کے پٹل پر بھی اسی طرح سے ان کا سممان ہونا چاہیے سممان کا سبارم جنم سے ہو رہا ہے اور شروع ہو چکا ہے ہم بہت جلدی ہی وہ سارے گاؤں کی جانکاری ہم دینے والے لیکن آج میں آپ کو کہنے چاہ رہا ہوں یہ جو آج ہیملتہ پنکے کی بھیٹ چڑ گئی یعنی پنکہ بدنام ہوا ہیملتہ کو ویوست کرنے والے مارنے والے یا اس کو بارہ سال کے بعد سادی کے بعد اس کے چردہ سال کی کنیا ہے بارہ تیرہ سال کی جانکاری ہوئی کیسے مر سکتی ہیں اور میں اس افسر پر راج پروہیت سماج کی سماتاؤں بہنوں بیٹیاں ناریوں سے کہنا چاہتا ہو اب آج کے بعد آپ کسی کو بھی کسی کو بھی کسی کو بھی جب موت کے گلے لگانے کی تیاری ہو رہی ہے تو اس کو روکیں گے اور آپ بھی آج کے بعد موت کو گلے نہیں لگائیں گے ارے ہمت کے ساتھ طاقت کے ساتھ لڑیں گے ارے لڑ کے مرضانہ وہ ویرانگ نہ ہوگی موت کیا کیوں جیئے جینے کے لئے جینا ہے نا بھگوان نے سندر سروپ دیا ہے نا پرکرتی کا نامی تو آپ ہیں پھر کیوں کیوں آپ مرے ارے مرے گے وہ جو آپ کو ماننے کے لئے تیار ہیں مات کرنا مرنا کوئی نہیں چیئے لیکن جو مجبور کرتا ہے جو ویوست کرتا ہے جب ایک طرف تو ہم کہتے 21 سدھی میں جا رہے ہیں جی رہے ہیں اور ایک طرف اتنی بڑی سماج جی بولتے ہیں پڑے لکھے بہتے ہیں سب سروپتر وکاس ہو رہا ہے ارے وکاس کہاں ہو رہا ہے ارے ناریوں کا ویناس کر رہے ہو تم اور جس گھر میں جس پریوار میں میں نے بہر بہر کہتا ہوں یہ اس طرح کے ناریوں کا جاں ویناس ہوگا نا سات جنم تک وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے کی دیان رکھنا اتنا سراپیت ہو جاؤں گیا کارن کچھ بھی رہے ہو یہ کانون کا ویسے ہے لیکن آج ساماجک ویسے پتل پر درنے کی جورتنی میری ماتاوں بہنوں پورا یوبا ورگ آپ کے ساتھ کھڑا ہے سب سمیں میڈیا آس کا راج پوید لائیو آپ کے ساتھ کھڑا ہے آپ کا یہ بھائی ویسون سنگھ اپراس پلویت کرامتی تن من دن من وچان اور کن سے آپ کے ساتھ کھڑا ہے آپ آگے پڑے اور لینے آپ کرے گی